مودی صاحب کے رت کو پنجاب میں روکھا جگ سکتا ہے آمی ڈس بینڈ کر دی فارمز کو دیا کچھ نہیں گولیوں لاتھیوں کو بھجائے اب موقع آیا ہے کسانوں کا کھیت مزدوروں کا اور ہمارے ہندوستان کے جوانوں کا ان کو جواب دے رہے ہیں پنجاب کانگریس کے ورکس کے سنٹیمنٹ کہ آپ اچھے کینڈیٹس ہوتا رہے ہیں اچھے چیرے ہوں ایکسپیرینس لوگ ہوں پڑے لکھے لوگ ہوں پتاب سنگھ باجوا سے بات کریں گے سر کس طرح سے دیکھنے آج کی بیٹھن جو ہوئی اس میں کیا کچھ رہا ہے ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو پنجاب کے سنٹیمنٹ ہے جو پنجاب کانگریس کے ورکس کے سنٹیمنٹ ہے کہ آپ اچھے کینڈیٹس ہوتا رہے ہیں اچھے چیرے ہوں ایکسپیرینس لوگ ہوں پڑے لکھے لوگ ہوں سو دیٹ مودی صاحب کے عرط کو پنجاب میں روکھا جائے پنجابیس بیسکلی بہن کہ جو انٹریسٹ ہیں کسان کے اور کھیت مزدور کے اور ہمارے جوان کے جو انہوں ڈسپینڈ کر دی پنجاب وز نون ازی لینڈ آف ڈی فارمز اینڈ آف ڈی سولڈیس آمی ڈسپینڈ کر دی فارمز کو دیا کچھ نہیں گولیوں لاتھیوں کو بجائے تو یہ اس بات کا اگر ہم نے ڈیموکرسی میں بدلہ لینا ہے تو وہ بیلٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے تو اب موقع آیا ہے کسانوں کا کیت مزدوروں کا اور ہمارے ہندوستان کے جوانوں کا ان کو جواب دے لے گا اور پنجاب پچھلی دو لیکسز کی طرح اس طفح پھر جواب دے گا اور آپ حیران ہوں گے سیونٹی پرسنٹ پنجاب میں بی جے پی کی انٹری نہیں بہت ساری ہو گئی ہے بہت ساری کی کل لسٹ آتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اتنی لمبی کمپین کیسے چلے گی پنجاب پرس جون کو ہے تقریبا پچاس دن ہے پچاس دن کی کمپین کے لیے پیسہ کتنا ہے تائیہ یہ تو دو پارٹیز ہیں بھر ڈیپ پاکٹس بھاجپا کے پاس اور آپ کے پاس تو پیسے بہت ہیں یہ تو چھ مہینے سال بھی کمپین چلا سکتے ہیں بھر کانگرس جتنی کمپین کا ٹائب ہے اسی حساب سے چلائے گی تو ریزلٹ آپ دیکھ لینا ابھی چناؤ میں سمیں ہیں ساتھ میں چرنڈ میں پنجاب میں چناؤ ہونے والے ہیں جس کے مدنظر تمام ناموں پر چنکن منتن ہو رہا ہے اور بات کرے تو جل سے جل پنجاب کی بھی لوگ سبا سیٹ کے امیدواروں کی سوچی جاری ہو سکتی ہے مودی صاحب کے رت کو پنجاب میں روکھا جگ سکتا ہے مامی ڈسپینڈ کر دی فارمز کو دیا کچھ نہیں گولیوں لاتھیوں کو بھجائے اب موقع آیا ہے کسانوں کا کیت مزدوروں کا اور ہمارے ہندوستان کے جوانوں کا ان کو جواب دے رہا ہے پنجاب کانگرس کے ورکس کے سنٹیمنٹ ہے کہ آپ اچھے کینڈیٹس ہوتا رہے ہیں اچھے چہرے ہوں ایکسپیرینس لوگ ہوں پڑے لکھے لوگ ہوں پتاب سنگھ باجوا سے بات کریں گے سر کس طرح سے دیکھنے آج کی بیٹھنگ جو ہوئی اس میں کیا کچھ رہا ہے یہ پہو ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو پنجاب کے سنٹیمنٹ ہے جو پنجاب کانگرس کے ورکس کے سنٹیمنٹ ہے کہ آپ اچھے کینڈیٹس ہوتا رہے ہیں اچھے چہرے ہوں ایکسپیرینس لوگ ہوں پڑے لکھے لوگ ہوں سو دیٹھ مودی صاحب کے عرد کو پنجاب میں روکھا جائے پنجابیس بیسکلی وانت کہ جو انٹرسٹ ہیں کسان کے اور کھیت مزدور کے اور ہمارے جوان کے جو انہوں نے ڈسپینڈ کر دی ہے پنجاب اس نونے ازی لینڈ آف دی فارمز اینڈ آف دی سولڈیس آمی ڈسپینڈ کر دی فارمز کو دیا کچھ نہیں گولیوں لاتھیوں کو بجائے تو یہ اس بات کا اگر ہم نے ڈیموکرسی میں بدلہ لینا ہے تو وہ بیلٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے تو اب موقع آیا ہے کسانوں کا کھیت مزدوروں کا اور ہمارے ہندوستان کے جوانوں کا ان کو جواب دے لے گا اور پنجاب پچھلی دو لیکسز کی طرح اس طفح پھر جواب دے گا اور آپ حیران ہوں گے سیونٹی پرسنٹ او پنجاب میں بی جے پی کی انٹری نہیں بہت سب کتی سیٹوں پر چرچا ہویا بہت ساری ہو گئی ہے بہت ساری کی کل لسٹ آتے ہیں اب پلے تکی دیری ہو رہی ہے بھاجپا نے بھی کر دیا ہے آمادی پارٹی نہیں بھئی آر ہم نے یہ بھی دیکھ رہا ہے کتنی لمبی کمپین کیسے چلے گی بی آدی لاسٹ پنجاب فرس جون کو ہے تقریبا پچاس دن ہے پچاس دن کی کمپین کے لیے پیسہ کتنے چاہیے یہ تو دو پارٹیز ہیں بھئی دیپ پاکٹس بھاجپا کے پاس اور آپ کے پاس تو پیسے بہت یہ تو چھ مہینے سال بھی کمپین چلا سکتے ہیں بھر کانگرس جتنی کمپین کا ٹائب ہے اسی حساب چلے گی اور ریزلٹ آپ دیکھ لیے ابھی چناؤ میں سمیں ہیں ساتھ رہے چرن میں پنجاب میں چناؤ ہونے والے ہیں جس کے مدنجر تمام ناموں پر چنکن منتن ہو رہا ہے اور بات کریں تو جل سے جل پنجاب کی بھی لوگ سبہ سیٹ کے امیدواروں کی سوچی جاری ہو سکتی ہے